بسم اللہ الرحمن الرحیم مرآشی آیت اللہ مرآشی نجیفی علامہ حسین تبا تبای یہ تمام افراد جو ہیں وہ آپ کے شاید گردوں میں شمار ہوتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے پڑھایا ان کی کچھ واقعات سناتے چلیں تو انشاءاللہ آپ کو ان کی عرفانیات دسترس کا انتازہ ہو جائے گا ایک دفعہ یہ اپنے دوست سے توہید پر گفتگو کر رہے تھے کوفے کی مسجد میں تو کونے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ساپ اچھا وہاں پر ایک دروازہ سعبان بھی ہے درے سعبان کہ جہاں پہ سعبان آیا تو پھر موجزہ ہوا تھا تو ایک جگہ جہاں پہ ساپ بغیرہ بہت نکلتے تھے جب یہ گئے تو وہاں پہ ساپ آیا جیسی ساپ آیا تو یہ گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو بہت طولانی ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم دونوں ہی توہید کے بارے میں مکمل طور پہ مہارت یا مکمل طور پہ آگاہی نہیں رکھتے ہمیں مزید اس کا علم حاصل کرنا چاہیے دونوں افراد نے کہا اس دوران جیسی ساپ آیا تو آیت اللہ علیہ قاضی نے اس کو کہا کہ اے ساپ اللہ کے حکوم سے مر جا وہ ساپ اسی وقت مر گیا پھر یہ لوگ جو ہیں وہ اندر گئے انہوں نے نماز پڑھی ان کا دو جو نماز بڑھا تھا تو اس نے سوچا پتنی ساپ مرا بھی تھا کہ نہیں یعنی ان کا یہ موجزہ تھا بھی کہ نہیں تو چکے سے وہ نماز کو مختصر کر کے واپس اسی جگہ آیا اور ساپ کو کسی لکڑی سے لگا کے دیکھا پہلے کہ بلکل وہ کر چکا تھا مر چکا تھا پھر یہ واپس آئے اور اپنی نماز مکمل کی نماز مکمل کی تو سید علی قاضی نے مسکرا کے کہا کہ کیا تم میرا انتحان لے رہے تھے تو ماشاءاللہ دلوں کا حال جو ہے جانتے تھے ایک دفعہ سید علی قاضی سے علامہ محمد حسین طبطبائی یہ تفسیر المیزان کے مفسر ہیں اور تفسیر نمونہ عموماً زیادہ مشہور معروف ہیں کیونکہ آسان ہیں لیکن تفسیر المیزان بہت زیادہ دقیق اور فلسفہ لیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ معنیویت سے برپور ہے تو محمد حسین طبطبائی نے کسی سے پوچھوایا جاؤں ان سے پوچھ کے آؤں کہ سلمان علیہ السلام کے قالین میں کوئی خاص تاثیر دی کہ وہ اڑتا تھا یا موجزاتی طور پہ اللہ نے اس کو یہ کرامت دی تھی تو یہ کہہ سید علی قاضی کے پاس پوچھنے کے لئے تو سید علی قاضی نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم لیکن چلو میں تمہیں پوچھ کے بتاتا ہوں کہ لیں یہ کہ آپ کس سے پوچھیں گے یعنی آپ سے بڑا کوئی استاد سلمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص اس وقت زندہ ہے چلو اس سے جا کے پوچھتے ان صاحب کو لے کے چلے گئے کہاں ایک پہاڑ سامنے گئے تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا جیب و غلیب غلیہ کا بہت پرانے زمانے کا جیسے کہتے ہیں کہ لباس تراش خراش تو اس سے کچھ گفتگو کی لیکن وہ عربی میں نہیں تھی کسی اور زمان میں تھی نہ فارسی میں تھی ویسے یہ تبریس کے رہنے والے ہیں ٹھائی سال میں نجا فائد کسی اور زمان میں تھی جب گفتگو کر کے پڑھ لے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سلوان علیہ السلام کے قائل میں کوئی خاص تاثیر نہیں تھی اللہ نے خود موجزاتی طور پر اس کو اڑنے کی صلاحیت دی تھی تو لوگ جو ہے بڑے حلال ہوئے کہ ما شاء اللہ ان کے لئے مسئلہ نہیں ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا یہ جب چاہیں جس مخلوق سے چاہیں گفتگو کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں آیت اللہ خوئی کتنے بڑے استاد کتنے بڑے مرجے اپنے جوانے کی زمانے میں ان کے پاس آئے کہہ لیں گے کہ مجھے کچھ عطا کیجئے اچھا ہم ان جو عرفان کے استاد ہوتے ہیں ان کے پاس اسی طرح گفتگو کی جاتی ہے مجھے کچھ دیجئے مجھے کچھ عطا کیجئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ دیکھو سامنے تو انہوں نے دیکھا کہ بلکل ان جیسا نوجوان سامنے موجود ہے اور وہ پاڑ رہا ہے دس میں مشغول ہے متعلیمیں مسروع ہیں پھر تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اس کی داڑی سفید ہو جاتی ہے پھر وہ مکمل طور پر اس کی داڑی سفید ہو جاتی ہے یعنی انہی کی کس کی آیت اللہ خوئی کی وہ اپنا سرابہ دیکھ رہے تھے سامنے حمزاد کہہ لیجئے آپ تو وہ اس کی داڑی سفید ہو جاتی ہے پھر اتنا بڑا مجموع ہوتا ہے جس میں وہ درس دے رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کے درس میں شامل ہونے والوں کی طرح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر وہ لاؤڈ سپیکر پھر درس دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد بتایا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر ہی پھر اعلان ہوتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کا انتقال ہو گیا جب انہیں پورا ان کی منظر نعمہ آگے کیا پھر بننے والی فلم دکھا دی تو مسکر آ کر کہا کہ تم جاؤ تمہارا مستقبل بہت دابناک ہے اچھا یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے درس میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو مید گاڑی میں گاڑی کے اوپر رکھے لے کے جا رہی تھی اور اس میں تین چار افراد بیٹھے ہوئے تھے اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو بڑے حیران ہوئے کہ میرے درس میں شرکت کرنے والوں میں تھے ماشاء اللہ اتنے اتنوں کا مجموع ہے مجموع ہے اور جب میں مر گیا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہیں جا رہا تو پہلے لگے صدیم حسین نے سازش کر کے ان کو جو ہے وہ قبل کروایا تھا اور بہت زیادہ اوہ زمانے میں سختی تھی نہ صرف ان کو بلکہ ان کے دونوں بیٹوں کو بھی خمینی صاحب کا مستقبل ایک دفعہ درس دے رہے تھے خمینی صاحب بھی ان کے جو ہے وہ شاگردوں میں شامل تھے تو اب دیکھ دیکھیں ان کی حیثیت کا اندازہ تو خمینی صاحب اس وقت جوان تھے لوگ اتنا جانتے نہیں تھے ان کو بارہ سال یہ نجف میں رہے تھے ابتدائی دور میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اور ابتدائی دور میں تو درس اجتہاد دیا کرتے تھے بیچ بیچ میں وہ اسلامی حکومت کی خد و خال بھی بتلا دیا کرتے تھے درس کے دوران خمینی صاحب میں جب جوان تھے اس حالت میں اس آئیام میں آئے اندر جیسے اندر آئے انہوں نے درس روک دیا اب وہنہ ہوتے ہیں اگر آپ کوئی کلاس لے رہے ہو کوئی سٹوڈنٹ آئے تو آپ غصصے سے اس کو دیکھ دیں ابھی دیر میں کیوں آئے پور بس بیٹھ جاؤ خاموش سے زیادہ شور نہ کرو تو وہ مسکرائے درس کو روک دیا اور کہا کہ اے سید ڈھٹے رہو ظالم حکومت کے خلاف باستغانت کا مظاہرہ کرو انشاءاللہ تمہیں کامیابی ملے گی اور اکثر وہ یہ کہا کرتے تھے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ نوجوان لڑکا جو ایران سے آیا اس کو کس قسم کی گفتگو کس قسم کی احکامات دے رہے ہیں کر رہے ہیں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں پھر لوگوں نے دیکھا چند سالوں بعد ایرانی انقلاب بھی رہا ہمار ہوئی اور وہ جو ہے ایرانی انقلاب کے رہے برمنے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کا استاد بننا اور گائیڈ کرنا اور ان کو جو ہے وہ مستقبل بینی کر کے ان کو ان کی ذمہ داری جا کرنا بہت بڑی بات ہے